جناب ریٹنگ آگئی اور جناب وہ ہزاروں ڈالرز آگئے یوٹیوب مونٹائزیشن فیس بک مونٹائزیشن سے اور اقرار الحسن صاحب کو باشن جھڑنے کا موقع مل گیا اور یہاں پہ اقرار الحسن کا کردار اس لیے بھی مشکوک ہے یہ جو ساتھی تھا اس لڑکی کا ریمبو جس کا نام ہے وہ اقرار الحسن کی ٹیم کا ممبر ہے اس کی تصویریں اس وردی کے اندر آپ اپنے ساتھ سکرین کا بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا سٹنٹ اسی لڑکے کی طرف سے کروایا گیا تھا یہ ٹک ٹاک کا الگورثم ہے کہ وہ جہاں پہ وہ لڑکے اس کے ساتھ آ رہے ہیں جب اچھالا جا رہا ہے تب بھی لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں تو ٹک ٹاک پہ اگر آپ کے تھوڑے فالور ہیں تو آپ کسی مشہور شخص کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے تو ٹک ٹاک کا الگورثم اس کو جو ہے وہ وائرل کر دے گا اسی چکر میں ان لڑکوں نے ویڈیو بنائیں اور اسی چکر میں یہ اقرار الحسن کا جو سریعان ٹیم کمیمبر ہے اس نے میٹے پر رینج کے سارا کچھ کے جو بھی ہے بہرحال اچھا اقرار الحسن ٹویٹ کرتا ہے اسی رات کو کہ جناب میں رات کو اتنی لیٹ اس بچی کے گھر گیا اس کے سر پہ دست شفقت رکھنے کے لیے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی حالانکہ یہ جھوٹ ہے وہ گھر لڑکی کا ہے ہی نہیں وہ گھر یاسر شامی کا ہے انہوں نے اس لڑکی کو اپنے گھر بلایا وہ ساتھ سکرین پر تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جو نیچے کالین ہے پھر یہ دوسری تصویر جو یاسر شامی کی بڑھڑے کی ہے اسی کے اندر وہی کالین ہے یہ ایک اور تصویر جو البیلہ ٹی وی کا انٹرویو ہے اس میں بھی سیم وہی کالین ہے پیچھے سوفے بھی وہی ہیں اچھا اس کے علاوہ جو لڑکی نے ایف آئی آر درج کروائی ہے اس کے اندر جو فون نمبر ہے وہ غلط ہے لڑکی نے جو ایف آئی آر درج کروائی ہے اس کے اندر جو ایڈریس ہے وہ غلط ہے اس ایڈریس پہ جب لوگ گئے ہیں تو وہاں پہ ایک بڑی اممہ اور ان کے خامد رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اس لڑکی کو جانتے ہی نہیں ہیں یہ پتہ نہیں کون ہے پتہ نہیں ہزاروں لوگ ہمارے گھروں میں آئے ہیں ہم سے پوچھنے کے لیے اس لڑکی نے ہمیں بدنام کر دیا پورا محلے کے اندر ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں اس طرح ایک پورا واقعہ غلط ہوا اس بچی کے ساتھ جو ہوا غلط ہے مجرمان کو سزا ملنی چاہیے لیکن جس طرح پریٹینڈ کر دیا گیا اور جس طرح کہا گیا ان میں کوئی ایک مرد کا بچہ نہیں تھا ہمیں مرد ہونے پر شرم آ رہی ہے میں پاکستانی ہونے پر شرم آ رہی ہے اور پھر یہ اقرار الحسن یاسر شامی اور پھر یہ چینلز کی اپنی ریٹنگ کی دور لگے اس کے چکر میں نقصان کس کا ہوا نقصان صرف اور صرف میرے پاکستان کا ہوا اور کسی کا نقصان نہیں ہوا پوری دنیا کے اندر پاکستان کے جگہ انس آئی ہوئی تو جو ٹرینڈ چل رہا ہے ٹویٹر پہ اقرار الحسن کو گرفتار کرو میں پوری طرح اس کا ساتھ دیتا ہوں کہ اقرار الحسن کو شاملے تستیش کرو اس کا جو ساتھی ہے ریمبو اس کو شاملے تستیش کرو یا اصر شامی کو شاملے تستیش کرو اور ان تمام کرداروں کو کٹیرے کے اندر کھڑا کر کے تمام حقائق پاکستانی قوم کے سامنے لاؤ کہ جس نے تمام مردوں کو آل مین آل ڈوگز کا ٹرینڈ چلتا رہا ہے ٹویٹر پہ کہ تمام مرد کتے ہوتے ہیں اور ابھی دکھ چل رہا ہے لاہور انسیڈنٹ کا ٹرینڈ چار دن سے چل رہا ہے منارے پاکستان کا ٹرینڈ تن دن سے چل رہا ہے تو پوری دنیا کے اندر پاکستان کا امیج خراب گیا ہے پھر سب سے بڑی بات ہی ہے کہ جب ان کا بھانڈا پھوٹنے لگ گیا جب لوگوں نے اس طرح کے سوالات کھڑے کی اور چیزیں مزید سامنے آتی گئیں آتی گئیں تو وہ لڑکی نے پرسوں جناب ایف آئی آر واپس لے لی ہے اور کہا ہے کہ جی میں مزید کاروائی نہیں کرنا چاہتی کیوں بھی بھی پوری دنیا کو پاکستان کے بارے میں غلط انفارمیشن دے کہ پاکستان کو بدنام کروا کہ اب تم کہتی ہو میں کاروائی نہیں کرنا چاہتی کیوں اس لیے کہ جو کھورا ہے وہ تمہارے اپنے گھر تک جا رہا ہے ایسے نہیں چلے گا